ہکومت نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرل دو روپے سات پیسے سستہ پیٹرل کی نئی قیمت دو سو سنتالیس روپے تین پیسے پی لیٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل تین روپے چالیس پیسے پی لیٹر سستہ ہو گیا لائٹ ڈیزل ایک روپے تین پیسے پی لیٹر کمی کر دی گئی مٹی کا تیل تین روپے ستاون پیسے سستہ ہو گیا نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہوگا آج کی سماعت کا حکم نامہ جیڈیشل آرڈر نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں جسٹس منی بختر کا سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کو ایک اور خط لکھا چار رکنی بینچ آرٹیکل تریسٹے سے متعلق نظرسانی کیس نہیں سن سکتا حکم نامے میں میرا نام لکھا ہوا ہے مگر آگے دستہ خط نہیں اپنا موقف پہلے خط میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں چیف جسٹس نے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا ذرائع کے مطابق کمیٹی کا اجلاس سب نو بجے سپریم کورٹ میں ہوگا اور سیاسی رستا کشی آئینی ترامیم معاشی اصلاحات اربان اقتدار کی سرگوشیاں اہم خبریں بیلاغ تفسریں و تجزیہ پروگرام خبر سینئر صحافی محمد بالک کے ساتھ دیکھئے کچھ دیر بعد نائب وزیر آزم و وزیر خرجہ ساکڑا ہوں گے مہمان اس آگ ڈاڑ جنرل اسمڈی کے اجلاس میں شرکت کے لیے کیوں نہیں گئے آئینی ترامیم یا کوئی اور وجہ جانیے خصوصی انٹرویو میں میرٹ کرتے ہو عدلیہ میں میرٹ کیا ہے میرٹ دیکھیں مجھے اپنے نانا کو انصاف دلانے میں پچاس سال لگے آئینی عدالت ناگزیر جوڈیچل پروسس میں تبدیلی بھی ضروری ہے معذرت کے ساتھ اس مرتبہ کالے کوٹ کی دھمکی میں نہیں آنا اپنے منشور کی بنیاد پر آئین سازی کرنے جا رہا ہوں صرف عوام کے پاس طاقت ہے وہ کہہ سکتی ہے صحیح کر رہا ہوں یا غلط بلاول بھٹو کا بکلا سے خطاب کہا پہلے صرف بکلا سیاست ہوتی تھی اب ججس سیاست بھی ہوتی ہے جس طریقے سے آج کل تائناتیاں ہو رہے ہیں تو ریفارمز کرنا پڑیں گی مولانا فضل ایمان کے ساتھ اتفاق رائے بنتا ہے تو حکومت سے بات کریں گے چاہتے ہیں آئین اور وفاق کے حوالے سے سیاسی کیس آئینی عدالت دیکھیں جب الگ آئینی عدالت ہوگی تو یہ کیسز وہاں چلائے جائیں گے مولانا فضل ایمان کی جماعت کا بھی یہی موقف رہا ہے اتفاق ہوتا ہے تو ہم آئینی عدالت بنا سکیں گے چیف جسٹس نے سینئر ترین جج کی سربراہی میں بینچ کی چدویز دے کر خود سربراہی سمحال لی فی الحال تری سٹھے نظرسانی کیس کی سماعت کرنے والے بن سکتا جسٹس منیب اختر کا ریجسٹار سپریم کورٹ کو لکھا خط سامنے آ گیا لکھا میری معذرت کو کہ اس سننے سے انکار نہ سمجھا جائے بینچ میں عدم موجودگی کا غلط مطلب نہ لیا جائے میرا خط 63 اے نظرسانی کیس کی فائل کا حصہ بنایا جائے لکھا سینئر جج کو چیف جسٹس کا خط کردار کشی کے مہم زیادہ لگی خط میں چیف جسٹس نے اپنی تعریف پر زیادہ زور دیا آہم سوالات جسٹس منیب نے لکھا پانچ رکنی بینج ججز کمیٹی میں ترمیمی آرڈیننس کے تحت تشکیل دیا گیا سترہ اکتوبر دو ہزار تئیس سے کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں لیکن کبھی بینچ تشکیل نہیں دیا گیا اٹھارہ جلائے دو ہزار چوبیس کو سترویں اجلاس میں اچانک کمیٹی ایجنڈے میں بینچ کا معاملہ آیا بینچ کی تشکیل نو جیس طرح کی گئی اس کی وجوہات دھکی چھپی نہیں بینچ کے معاملے پر غور ہونا چاہیے چیفز جسٹس نے جسٹس منیب ترمیجسٹرار کو خط عدالت میں پڑھ کر سنایا جس میں کہا گیا ہے خط کو نظرسانی کیس کا ریکارڈ کا حصہ بنایا جائیں چیفز جسٹس قاضی فائز عیسہ نے خط کو ریکارڈ کا حصہ بنانے سے انکار کیا ریمارکس دیئے ایسے خط کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی روایت نہیں ہے کسی جج پر کسی مقدمے کی سماعت کیلئے زور نہیں دیا جا سکتا جسٹس منیب اختر کہتے ہیں ان کے خط کو سماعت سے معذرت نہ سمجھا جائے بینچ سے الگ ہونا ہو تو عدالت میں آ کر بتایا جاتا ہے کوشش کریں گے جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل ہو وہ راضی نہ ہوئے تو کل نیا بینچ سماعت کرے گا بیرسٹر علی زفر نے بھی بینچ کی تشکیل پر اعتراض کیا آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری ریجسٹرار کو حکم نامے کی کاپی جسٹس منیب اختر کے سامنے رکھنے کی ہدایت ریجسٹرار جسٹس منیب سے بینچ کا حصہ بننے کی ترخواست کریں انکار کریں تو ججز کمیٹی نیا جج بینچ میں شامل کرے گی صداتی ریفرنس کا اکثریتی فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا تھا مقدمے کی سماعت کل ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی سپریم کورٹ کو اس بڑے آئینی بہران پر فیصلہ کرنا ہوگا یا پھر نئے آرڈیننس کی ضرورت ہوگی اسلام آباد تلسے میں تقریروں پر حکومت کا ایکشن پیچھے رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ تقریروں کے بعد بنائے گئے مقدمات میں نامزد دوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی ذابطہ پوشداری کی سیکشن 196 کے تحت حکومت درخواست جمع کرائے گی اس سیکشن کے مقدمات ناکابلے زمانت ہوتے ہیں گرفتاری کے لیے پولیس کو وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی وزارت قانون اور وفاقی پروسیکیوٹر جنرل نے فیصلی کی توسیق کر دی وفاقی کابینہ سے معاملے کی بازابطہ منظوری کے لیے درخواست بھی کر دی گئی تھانا سنگ جانی کے مقدمے میں وزرعالہ خیبر پرخونخواہ علیہمین گنڈا پور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خالد خرشیل شیف وقاس اکرم شہیب شاہین شیر افضل مروت آمیر ڈوگر سمیت پچاس سے ساٹھ افراد نامزد ہیں پنجاب پولس کو وارننگ دے رہا ہوں دوبارہ ہتے چڑھے تو چھوڑوں گا نہیں پشاور لے جاؤں گا وزیرعالہ خیبر پخت انخواہ علیہمین گنڈا پور کہتے ہیں کوئی بھی کسی کا غلط حکم نہ مانے وزیرعالہ ہوں راستے میں رکاور ڈالی تو ڈنکے کی چوٹ پر مشینری استعمال کروں گا ہمیں جہاں جلسے کا حکم ملے گا جلسہ کریں گے بولے جیلوں میں قید ہماری خواتین عورتیں نہیں ہیں کیا کیا پورے پاکستان میں صرف مریم نوازی عورت ہے مولانا نے بتا دیا کہ امریکہ نے حکومت گرائی شکر ہے زمین جاگ گیا جو راز مولانا کے دل میں ہیں وہ بھی بتا دیں مزمہ بخاری نے علیہمین گنڈا پور کو سستا اداکار قرار دے دیا کہا خیبر پختنخواہ میں آگ لگی ہے نیرو بانسری بجا رہا ہے وزیراعلا کیسے دوسرے صوبے پر لشکر کشی کر سکتا ہے خیبر پختنخواہ اور پنجاب کو آپس میں نہیں لڑایا جا سکتا پی ٹی آئے دہشتگرد جماعت ہے ریاست اور اداروں کو اب فیصلہ کر لینا چاہیے کوئی سیاسی حقیقت دفن نہیں کی جا سکتی کوئی ہمیں دفن کر سکا نہ ہم کسی کو کر سکتے ہیں لیگی راہنما خواجہ سعاد رفیق کا تقریب سے خطاب کہا ارب پتیوں کی جمہورہ چل سکتی ہے نہ ڈیلیور کر سکتی ہے سیاسی جماعتوں کو درباری اور خوش آمدی چاہیے سیاسی کارکن نہیں کوئی سیاسی جماعت اپنے دستور پر عمل کرنے کو تیار نہیں اپنی قیادت کی عزت کریں پوجا نہ کریں بلوچستان آتش فشاں بنا ہوا ہے اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں خیبر پخت انخواہ میں وہ قوتیں زور پکڑ رہی ہیں جن کا آئین پر یقین ہی نہیں سیاسی جماعتوں کو مشترکہ نکات پر اکٹھا ہونا پڑے گا انکم ٹیکس ریٹرن پائل کرنے کی تاریخ بڑھانے کا فیصلہ ذرائع کا کہنا ہے ایف بی آر نے توسیقی درخواست وزیر خزانہ کو بجوا دی انکم ٹیکس ریٹرن پائل کرنے کی تاریخ پندرہ اکتوبر تک کی جا سکتی ہے نورفیکیشن وزیر آزم کی اجازت کے بعد جاری کیا جائے گا تاجر تنظیبوں اور ٹیکس بارز کی جانب سے تاریخ میں توسیقہ مطالبہ کیا گیا تھا آج ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے رش کی وجہ بیٹھ گیا 29 ستمبر تک 33 لاکھ گوشوارے جمع ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کی اپیل منظور سپریم کورٹ نے الیکشن ٹائبینورز کی تفقیم سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا فیصلے میں کہا گیا ہائی کورٹ کے جج نے چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس کی ملاقات نہ ہونا مرد نظر نہیں رکھا تنازہ جب آئینی ادارے سے متعلق ہو تو محتاط رویہ اپنانا چاہیے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بطور عدالتی نظیر کسی فورم پر پیش نہیں کیا جا سکتا جسٹس جمال مندوخیل نے اضافی نوٹ میں لکھا مقننہ نے الیکشن کمیشن کو ججز کا پینل مانگنے اور انتخاب کا اختیار نہیں دیا توشہ خانہ تو ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی درخواست زمانت خارج دونوں ملزمان پر دو اکتوبر کو فرد جرمائد کی جائے گی خصوصی عدالت کے جج شاروخ ارجمن نے درخواست زمانت پر سمات کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا کیے پی اسمبلی میں جنوبی وزرستان کا نام ظلہ محسوس رکھنے کی قراردات متفقہ طور پر منظور جنوبی وزرستان کا نام محسوس قبیلے کے نام پر بدلا جائے گا اسمبلی اوورسیز پاکستانیوں کے بلوک شناختی کارڈ فوری جاری کرنے کی قراردات بھی منظور کر لی گئی وفاق نے سہلا متاثرین کی رقم اپنی جیب میں رکھی بلوچستان کے ساتھ سو تیلوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے بلاول بھٹو کا کوئٹہ میں سہلا متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کہا سہلا متاثرین کے نام پر ورل بینک سے ملنے والے چار سو ملین ڈالر وفاق نے اپنی جیب میں رکھ لیے اگلی بار ایسا نہ ہو سہلاب آئے کوئی وزیر خارجہ اور وزیر آزم جائے تو ریکارڈ دیکھا جائے یہ رویہ رہا تو کوئی ہمیں امداد نہیں دے گا وہ مجھ سے پوچھیں گے کیا آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں رہا صوبائی اور وفاقی حکومت سہلاب متاثرین کے مسائل کو سنجید آلیں یہ پیسہ فوری سہلاب متاثرین کو پہنچ جائیں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے کڈنی ہل ریفرنس میں تمام ملزمان کو بری کر دیا نیپ کی ریفرنس واپس کرنے کی درخواست منظور اجاز حارون سمیز سات افراد کے خلاف ریفرنس واپسی کی درخواست قائم و قائم چیرمن نیپ کی جانب سے کی گئی تھی درخواست میں کہا گیا مبینہ معاملے سے حکومت کو ایک پیسے کا بھی نقصان نہیں ہوا سلیم مانڈوی والا کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں زمین کو ابھی تک کسی اور مقصد کیلئے استعمال نہیں کیا جا رہا ایجیکٹیف بورڈ نے متفقہ طور پر ریفرنس واپس لینے کی سپارش کی موزز عدالت کے سامنے زیرے التبا ریفرنس بلا جواز ہے تمام سات افراد کو نیپ قانون کے مطابق بری کیا جائے جنگ نائی اور دھوبی تک آ گئی ہے تو اسے ترکھی کر دیں بلوچوں کی خدمت یہ ہے کہ آپ قومی دھارے میں سیاست کریں جس نے اسلحہ اٹھایا ہے اس سے ویسے ہی نمٹیں گے حضیرعالہ بلوچستان سر پراز بکٹی کی خود کو شملہ ترک کرنے والی عدیلہ بلوچ کے ہمرا پریس کانفرنس کہاں ہماری معصوم بچیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ہم اپنی بچیوں کو قومی دھارے میں خوش آمدید کہیں گے آپ ہماری تعلیم یافتہ بچیوں کو ڈالرز کے لیے جنگ کا ایندھن بنا رہے ہیں اسرائیل کی پہلی بار لبنان کے دار الحکومت بیروت کے قلب میں اسلحہ ڈپو پر بمباری پاپولر فرنٹ آف لازتین کے تین سینئر اہنمہ شہید چوبیس گھنٹوں میں لبنان پر حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد ایک سو پانچ ہو گئی اسرائیل نے بیروت وادی بقا اور اینال دلب سمیت دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا وادی بیکا میں ایک ہی خاندان کے سترہ افراد نے جام شہادت توش کیا اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزباللہ نے اسرائیل پر راکٹ برسائے عراق سے بھی اسرائیل پر جران حملہ کیا گیا اسرائیل کی دھٹائی لبنان پر حملے جاری رکھنے کا اعلان نیتن یاہو نے کہا جو اسرائیل پر حملہ کرے گا اسے نشانہ بنائیں گے مقاصد کے حصول کے لیے حسن نسراللہ کا خاتمہ ضروری تھا ایران نے حملہ کیا تو فیصلہ کن جواب دیں گے اسرائیلی فوج کی غزہ کے مختلف علاقوں میں وحشیانہ بمباری مزید اٹھائیس فلسطینی شہید اسرائیلی فضائیہ کی اسکول میں قائم مہاجرین کیمپ پر بمباری میں چار فلسطینی شہید متعدد زخمی ہوئے جبالیہ اور نصیرات کیمپ پر حملوں میں تین فلسطینی شہید ہوئے شہدہ کی مجموعی تعداد اکتالیس ہزار پانچ سو پچانوے ہو گئی مغربی کنارے سے سترہ فلسطینین اور جوان گرفتار پاکستان کی آثار قدیمہ اور تہذیبی ورسے کا جشن انسٹیٹیوٹ آف سٹڈی جیک سٹڈیز اسلام آباد کے تحت بین الاقوامی کانفرنس تاریخ دانوں محفقین اور اسکولرز نے پاکستان کے تاریخی مقامات کی اہمیت کا احاطہ کرتے ہوئے تہذیبی میراز اور عالمی ثقافتی منظرنامے پر اس کے اثرات پر گفتگو کی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوش نے کہا تینوں سیشنز میں اہم معلومات اور تجاویز سامنے آئیں پتہ چلا کہ کیسے ٹیکسلا، محمد جدارو اور ہڑپا جیسے مقامات پاکستان کی معاشی خوشحالی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں داریکٹر جرنل آرکیالوجی ٹیکسلا میوزیم انجم جاویز نے کہا پاکستان کا برسہ مصر اور دیگر ملکوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے پروفیسر ڈاکٹر روتھیانگ نے کہا بودمات پرسے کے حوالے سے پاکستان میں چھ ایسے مقامات ہیں جن کی قدیم تاریخی اہمیت ہے مشاہد حسین سید کا کہنا تھا ہمیں پاکستان کے مضبط تشخص کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ثقافت اور برسے کو فروغ دینا ہوگا آئی پیس کا مسئلہ جلد ہل ہوگا تمام بجلی گھروں سے دائے مہائدے ہوں گے گورنڈر سندھ کامران ٹیسوری نے خوشکبری سنا دی کراچی میں تاجروں سے گفتگو میں بولے مایوسی کے اندھیرے چھٹنے والے ہیں کامران ٹیسوری نے تاجروں کو گورنڈر ہاؤس آنے کی دعوت دے دی کہا کچہری لگائیں گے لوڈو اور کیرم بھی کھیلیں گے ڈرائیونگ لائسنس بنبانے کے لیے اپسندھ کے شہریوں کو لمبی قطاروں میں نہیں لگنا پڑے گا آن لائن سروس سے آپ گھر بیٹھے اپنا لرننگ اور انٹرنیشنل لائسنس حاصل کر سکتے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے ڈاکٹر شان عواز قتل کیس میں نامزد ملزمان کے نام ایسیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا ملزمان میں سابق ڈی آئی ڈی جاوے جسکانی ایس اس پی آسد علی ایس اس پی آصف رضا شامل ہیں ہائی کورٹ میر پور خاص بینچ نے قتل کیس میں نامزد ملزم پیر آغا عمر جان کی رہداری زمانت منظور کر لی وزیر اعظم کا جنرل اسیملی سے خطاب شہباز شریف سب سے زیادہ دیکھے جانے والے عالمی رہنما بن گئے اقوام متحدہ کے آفیشل یوٹیوب چینل پر وزیر اعظم کے خطاب کو ایک لاکھ سنتیس ہزار لوگوں نے دیکھا شہباز شریف کا خطاب امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی زیادہ دیکھا گیا اقوام متحدہ کے ادارے سینٹر فر پبلک اپینین ریسرچ نے آداد و شمار جاری کر دیئے حالمی مبلغ ڈاکٹر زاکر نائک اسلام آباد پہنچ گئے وزیر اعظم یوٹ پروگرام کے چیرمنٹ رانہ مشہود اور ایڈیشنل سیکٹری وزارت مذہبی عمور ڈاکٹر اطاو رحمان نے استقبال کیا ڈاکٹر زاکر نائک اسلام آباد کراچی اور لاہور میں عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے کراچی میں سو سال پرانی پولس ٹاکی لائبریری میں تبقی انگریز دور کی پولس ٹاکی پر کتابوں کی علماریاں لگ گئیں اب یہاں ملزموں سے تفتیش نہیں کتابوں سے عشق کیا جاتا ہے معروف آرکیٹیکٹ یاسمین لاری نے امارت کی تذین و آرائش کی کانپورٹیسٹ میں ڈھائی دن بارش کی نظر ہونے کے بعد بھارت کی تیز رفتار بیٹنگ بنگلہ دیش کے خلاف پہلی اننگز میں صرف تین اوور میں تیز ترین پچاس اور دس اوور میں تیز ترین سورنز بنا ڈالے چونتے ساشاریہ چار اوور میں دو سو پچیاسی رنز سکور کر کے نو وکٹوں پر اننگز ڈیکلیئر کی چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک بنگلہ دیش نے دوسری اننگز میں دو وکٹوں کے نقصان پر چھبیس رنز بنا دی گئے پینٹھرز چیمپنین ونڈے کپ کی پہلی چیمپنین ٹیم بن گئی فانڈل میں مارک ہورس کو پانچ فکٹ سے شکست دی فیصلہ باد کے اقبال سٹیڈیم میں ایونٹ کا فانڈل یک ترپا رہا مارک ہورس صرف 122 رنز پر دھیر ہو گئے شاہ داب 11 نے 123 رنز کا حدف بہ آسانی اٹھاروے اوور میں حاصل کیا ایونٹ کے تمام میچ ایس پوچ نے براہ راست دکھائے جیتا ہوا میچ ہارنا کوئی جنوبی افریقہ سے سیکھے ابودابی میں آئیلنڈ نے تاریخ راکم کر دی پہلی بار جنوبی افریقہ کو ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں شکست دے دی دو بھائی پروٹی آس کی پوری ٹیم پر بھاری پڑے روس ایڈیر سینٹری سکور کر کے دوسرے بھائی مارک ایڈیر نے چار وکٹیں اڑائیں 196 رنز کے تاقب میں پروٹی آس کو 12 گندوں پر 23 رنز درکار تھے مارک ایڈیر نے ایک ہی اوور میں تین وکٹیں اڑا کر میچ کا پانسہ پلٹ دیا بارہ گندوں پر جنوبی افریقہ کے پانچ کھلاری آؤٹ ہوئے اور آئیلنڈ میچ جی گیا پتریلی زمین، ریک کے میدان اور پہاڑی راستے گورک کھل کے دامن میں پہلی مرتبہ آف روڈ بائیک ریلی کا انقاد ملک بھر سے ریسرز ایکشن میں خواتین بائیکرز بھی حصہ لے رہی ہیں چیمپئن کا فیصلہ کل ہوگا انگلیش پریمیر لیگ میں سنسنی خیز مقابلے جائے ٹوٹنہیم ہاتھ پر نے منچسٹر یونائٹیڈ کو تین صفر سے شکست دے دی ایسٹن ویلا اور اپس وچ کے درمیان میچ دو دو گول سے برابر سپینش لیگ لا لیگا میں ریال میڈریڈ اور اٹلیٹکو میڈریڈ کے درمیان میچ ایک ایک گول سے برابر رہا اور کراچی آرچ کاؤنسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول پوری آبوتاب سے جاری ڈانس فور پیس میں سٹری ڈانسرز کی زبردست پرپورمنس نے لوگوں کے دل جیت لیے پاکستان کے علاوہ کسوو اور روانڈا جنوبی آفریکا کانگو اور نیپالی پنکاروں نے پرپورن کیا غیر ملکی پنکاروں نے کومیڈی اور ٹریجیڈی، ٹھییٹر، ویٹنگ فور ٹرین اور جنریشن ٹوئنٹی فائیو میں بہترین پرپورمنس کا مظاہرہ کیا موسیقی